جیسے وہ لکھا ہے نا جب زولیخہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بوت تھے نا تو اس نے اپنے بوتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا پوچھا اپنے وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنی ارادے سے آپ نے فرمایا یہ تمہیں اپنے بوتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فیل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر مٹی اور گھارے سے بنی ہیں یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں اگر بلاو تو آگے سے جواب نہیں دیتے تو پھر بھی وہ نے کہا جو بھی ہیں تو میرے خدا مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کے خداوں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہے جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو فرمایا پھر تم بڑا دلیر ہے کہ تم پتہ بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے فرمایا بڑا تم دلیر ہے تو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی کھڑا اتنا تو دلیر ہے تجھے کوئی خدا سے خوف نہیں پولیس سے تو ڈرے لوگوں سے تو ڈرے دیکھیں نا درہ جی یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آف کو دیکھ لو یہ ہے ہمارے ایمان کا حال ہے کیمرے سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالی جی میں نے کہیں جگہ یہ دیکھا ہے کیمرہ لگا ہے پچھے کونیکشن کہیں جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کونیکشن فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں پہلا تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ ترہا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے یہ حضرت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے لئے لکھے آپ کسی سفر پہ تھے وہ دوپیر کا وقت آیا تو آپ روکے کھانے کھانے کے لئے تو وہاں نا وہ دوپیر تھی تو ایک غلام بکرییں چرا رہا تھا آپ نے فرمایا اس کو بولا کہ اللہ وہ آیا آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ اس نے ارض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا میرا روزہ ہے آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں اتنی دوپیر میں بکرییں چراتے ہوئے تو انہیں روزہ رکھا ہوئے اس نے اس کی آپ نے اس کا امتحان لینے کے لئے کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کی نہیں آپ نے فرمایا جو اتنی بکری ہیں میں شرک بکری میرے آگے بیچ دے اس نے اس کی حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا فرمایا کیوں یہ میرے مالک کی تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بیڑیا کھا گئے میں نے کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کر لے بکری خریدوں گا خرید کے واپس تجھے دے دوں گا اگر اس کو زبا بھی کروں گا تو گوش بھی تجھے دے دوں تو کر لے اس کو کہنا بیڑیا کھا گیا مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتا ہے کہ تُو نے اس طرح کام کیا ہے بکری کو بیڑی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو وہ اگر سے کہتا ہے حضرت مالک کو تُو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ کا کیا کرنا ہے دیکھا بار بار حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے فرماتے ہیں دیکھو ایک بکریوں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں حضرت جی کی طرح کبھی ایمان تھا اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن آج مآسی کر کے آج بیسی کر کے آج جناب جج بن کے آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا Khفرت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آج حضرت جی چٹ گئے کتاباں یونیورسٹیاں کالر سکول اکیڈمیاں کچھ نہیں ہم نے چوڑا لیکن جب میں عملان آکے سیڈ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ ڈاکٹر جس کو پتا ہے نارمل ہو نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا کبھی آکے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے ماں علا بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ حضرت ہے لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں ٹھیک ہے بھئی ڈاکٹر میاں ان کو تو نہیں پتا وہ سادہ ہے لیکن اللہ کو تو پتا ہے یہ بتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے آپ حیران ہو کے کہتی ہیں فرماتے ہو دیکھوئے بکریہ ترانے والا کہہ رہا ہے کہ ابن عمر اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے دیکھا آپ واپس گئے آپ نے اس کے مالک کا پتا کیا اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا فرما دو حالتے ہیں پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرے اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی آئے کہ تیرے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تُو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھات ہے یہ دیواریں ہیں دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اگر تُو یہ سمجھتا پھر تو کافر ہو گیا میں نے کہا نا حضرت یہ وہ باتیں تھی جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی علم یا علم بی ان اللہ یرا کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ابتدا میں پڑھائی جانی تھی اگر حضرت یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نا کبھی اگر نا کو رشوت دیندہ تینا کو رشوت اگر تانو دوت بلکل خالص ملدہ اگر دیں جی کوئی ارہ روڑ نہ پندہ اگر بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا آج ادرہ جی بکرے کی جگہ کوئی گدہ نہ کھلا دیتا وجہ کیا ون وازے تھسٹی کرو ون وازے تھسٹی کرو ون وازے تھسٹی کرو وما علینا اللہ البلاغ المبیلی موسیقی موسیقی موسیقی